جہاں سے آپ کو ظہور بتائیں گے کہ کھیلو انڈیا پروگرام کے اندر کس طریقے سے تیاریاں ہو رہی ہیں کیونکہ قدرت کی مہربانی تو ہوئی ہے قدرت کی مہربانی کے فوراں بعد اب صورتحال تبدیل ہوئی ہے کل تک لگ رہا تھا کہ شاید گل مرک کے اندر کھیلو انڈیا کا جو نیا سسٹم ہے وہ شاید شروع نہیں ہوگا چوتھا ایڈشن نہیں آئے گا لیکن قدرت کی مہربانی کے ساتھ ہی انتظامیہ بھی متارک ہوئی ہے اور اب بازابتہ طور پر کھیلو انڈیا کا پروگرام شروع کیا جائے گا گل مرک میں آور ٹیو زہور آپ نے بتایا کہ کھیلو انڈیا کے حوالے سے جہاں اڈشن آ رہی تھی کیونکہ لگاتا رہا خوشک موسم چلگا تھا لیکن اب تمام یہ جو اڈکلے تھی یہ ختم ہو چکی ہے اور اب بازابتہ طور پر کھیلو انڈیا جو گیمز ہے کھیلو انڈیا کے وہ گل مرک میں شروع ہونے والے ہیں آپ کو بتایا کہ سیاہتی مقام گل مرک میں کھیلو انڈیا کے کاری گیمز جو ہے وہ کھیلے جائیں گے ساتھ ساتھ درست لتاک میں بھی کھیلے جائیں گے اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلی ہی چونکہ شمیر کے لیکنگ گورنر اور لتاک کے ایلگی نے بازابتہ طور پر کھیلو انڈیا کا جو لوگو ہے اس کو لانچ کیا تھا اور ہم آنے والے جنہوں میں دیکھیں گے کہ بڑی اہم پہ جب سے کھیلو انڈیا کے حوالے سے جو ہے شروع ہونے والی ہے اور آپ کو بتایا کہ کھیلو انڈیا کی چوتھا ایڈیشن ہے یہ اور اکیس فروری سے بازابتہ طور پر یہ شروع ہوں گے ساتھی مقام گل مرک میں اور ساتھ ساتھ مدرک میں بھی کچھ ایوینٹس ہونے والے ہیں اور آپ کو بتایا کہ اس حوالے سے جو پلیئر کا آنا جانا ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اٹھارہ فروری سے جو ہے پلیئر جو ہے وہ یہاں پہنچ جائیں گے اور ملک برد سے اس میں جو کھلا رہی ہے وہ شرطت کریں گے اور اس حوالے سے جو ہے گل مرک میں کافی جوش دیکھا جا رہا ہے اور جس طرح سے اس سے پہلی بھی ہم نے کئی جیمز دیکھے کھیلو انڈیا کے گل مرک میں جہاں اب مختلف ملک برد سے کھلا رہی آئے اور یہاں ان کا سواگت کیا گیا اور اس بار بھی جو ہے کھلو انڈیا ہے کہ گیمز اب شروع ہونے والے ہیں اور بڑی اہمیشت ہی ہے کہ جہاں پھشتالی کی وجہ سے اس میں کافی ارجانیں آ رہی تھے لیکن اب وہ دبا مشکلات حل ہو گئی ہے اور اب ہم آنے والے دنوں میں دیکھنے کی کھلو انڈیا ہے کہ گیمز گل مرک میں شروع ہونے والے ہیں اور اس حوال سے آپ کو دارے کی اس پروجی سے گیمز شروع ہونے والے ہیں گل مرک کے ساتھ آمید بھی کچھ گیمز جائیں وہ کھیلے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اٹھانہ پروجی سے جو کھلادوں کا آنا ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا اور اس حوال سے آپ کو دارے کی گل مرک میں سٹینگ کی جائے گی سلائجنگ کی جائے گی اور بھی کئی کھیل ہیں جو وہاں پہ کھیلے جائیں گے اور اگرچہ کوویڈ بھی تھا لیکن بڑے پروٹوکال کے ساتھ ہوا تھا دوسرا اور تیس اور اب یہ مانا جا رہا کہ چوتھا ایڈیشن جو ہے وہ منقض ہونے جا رہا اور اس میں بھی کھلاڑیوں کی آمد جو ہے وہ اٹھارہ فروری سے متوقع کی جاری ہے ارفان ذرا اپ ڈیٹ کریں کہ سلوپس کی تیاریاں کتنی ہوئی ہیں کل ہم نے دیکھا کہ لداک کو آئس ہاکی اور دیگر چیزیں جو ہے وہ ملی ہے وہاں پر کافی زیادہ گیمہ گیمی ہم نے دیکھی اور کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی کھلاڑیوں کے ایک باری رش وہاں پر موجود ہے لیکن جب ہم گلمر کی بات کرتے ہیں کیا اس قدر بڑا باری وہاں پر موجود ہے کہ سکینگ ہو سکے اور یہ انٹرنیشنل ایونٹ ہم کنار ہو سکے نیشنل لوگ کپ پر جو کھلاڑی آ رہے ہیں کھیلوڑیا میں وہ وہاں پر آ کر لطف اندوز بھی ہو سکے اور اپنا کھیل کا مظاہرہ بھی کر سکے جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ جس طریقے سے ڈرائی سپیل چلا اور ڈرائی سپیل کی وجہ سے جو ہے جو ڈیٹ مقرر کی گئی تھی فروری خاص طور پر پہلے ٹائم پہ تو وہ واپلی نہیں ہو پایا مگر بعد میں جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اس کو شیدول کرنے کے بعد جو ہے جینڈ کے سپورس کانسل سیکرٹری نزد گول نے کنفرم کر دیا ہے کہ چوبیس سے لے کر چوبیس تاری کے بیچ میں جو ہے فروری کے باہمے گول مرگ میں یہ ساری چیزیں نقد کی جائے گی ساتھی ساتھ اگر میں بات کروں پلیئرز کو لے کر ڈیفرنٹ کنٹریز خاص طور پر جو الگ الگ کنٹریز سے جو پلیئرز کو آنا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اٹھارہ فروری کے بعد ہی وہ اپنے وینیو پر پہنچ جائیں گے اور ساتھی ساتھ دو مہینی کے بعد جو ڈرائی سفل ٹوٹا تو کہہ سکتے ہیں کہ تقریبا تقریبا اس وقت ایک فٹ کے قریب جو ہے سنو فال ریکارڈ کیا گیا ہے کھیلو انڈیا ایڈیشن کے لئے یعنی گول مرگ میں تقریبا یہ جو ہمارے پاس خبر آ رہی ہے ساتھی ساتھ جتنی بھی میٹنگ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک باز عبدہ طور پر ایک میٹنگ ہوئی ہے گول مرگ پلگ میں جہاں پر چیف ایکسیکیوٹیو آفیسر گول مرگی ڈیولپنٹ آتھارٹی نے ڈسکس کیے ہیں کئی سارے پرپریشنز اپکومنگ کارٹسو پر جو پورٹ ایڈیشن آف کھیلو انڈیا ونٹر گیمز ہے ساتھی ساتھ اس میٹنگ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو کئی سارے ریپریزنٹیوز جو ہے ہوتیلیرز گول مرگ کے جو انہیں انشور کیا گیا ہے کہ وہ کامپریہنسیو ڈسکشنز کے ساتھ ایکومنڈیشن ارینجمنٹس کریں تاکہ کھلاڑیوں کو کسی بھی طریقی کی پرابلم نہ آئے اور یہ بھی اس میٹنگ میں بات کی گئی ہے کہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اس میٹنگ کو لے کر اس ایونٹ کو لے کر ایک سکسسفل ایونٹ بنانا ہے کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ ایک خاص طور پر جو نیشنل گیمز ٹوینٹی ٹوینٹی میں ہوئی تھی وہ ایک سکسسفل کنڈکٹ ہوا تھا گول مرگ میں اس کے بعد ہم نے دیکھا تو جس میں تقریبا ہزار کے قریب پارٹسپنٹس آئے تھے اور اکراس کنٹری انہوں نے کھیلا تھا اچھا یہ بتائیے گا یہ تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب تیاریاں ہو گئی ہیں لاسٹ وینٹس کی بھی بات ہو گئی ہے لیکن گلمر کے اندر لوکل وینڈرز بھی ہیں جو سکینگ کراتے ہیں اور جس طریقے سے براباری ہوئی ہے کیا کچھ ان کے چہرے کہہ پا رہے ہیں اور کتنے خوش وہ آج نظر آ رہے ہیں کیونکہ کافی دنوں کے انتظار کے بعد اس طریقے کی چہل پہل گلمر کے اندر دکھ رہے ہیں جو ہم ٹی وی چینل پر بھی دکھا رہے ہیں اپنے سکرین پر دکھا رہے ہیں گوھر صاحب کی بھی بیری آنسٹ اگر دیکھا جائے تو اٹھ پس وی ڈرائی ڈیزرڈل یوں لاسٹ ٹو منٹس جس طریقے سے گلمر رکھا رہا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کافی جو جو جس نے بھی بچارے پونی والے ہیں سلیجنگ والے ہیں سکوٹی والے ہیں جو بھی وہاں پہ زندہ روزگاہ خاص طور پہ جھوڑتا تھا سکیٹنگ والے وہ کافی زیادہ مائیوں سے پریشتان تھے اور اللہ باری تعالی سے یہی دعا ہو رہی تھی کہ یہ ڈرائی سپیل ٹوٹ جائے مگر اب جو یہ ڈرائی سپیل ٹوٹ گئی ہے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنٹینیوزی جو ہے سلو فال کی وجہ سے ان کے چہرے پر کافی مسکراہت ہے کیونکہ ایک ساتھ اگر دیکھیں تو ٹورزم میں بھی کافی اچھا بھوم ملا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے برباری ہوئی ہے تب سے سیونٹی پرسنٹ انکریز جو ہے دورزم گلمرک میں بھی ہوا ہے ہوتیلیرز کے خاص طور پر جو بوکنگز کینسل ہو رہی تھی اب وہاں پر بھی بوکنگز زبارہ سے ہو رہی ہے ساتھی ساتھ جو روزگار کے وسائل ہے خاص طور پر جو بیجارے جو لوکل وہاں پر کام کرتے ہیں ان کے چہرے پر بھی کافی مسکراہت ہے کیونکہ وہ بھی کافی ٹائم سے انتظار کر رہے تھے کہ کم سے کم کم سے کم برباری ہو جائے جس کی وجہ سے ان کا روزگار پڑے کیونکہ یہی دو تین مہینے ہوتے ہیں جس میں ان کا خاص طور پر کام کار چلتا ہے جس طریقے سے پتایا جا رہا ہے کہ آنے والے ٹائم میں اور بھی برباری ہوگی تو فیلال ایک فٹ کے قریب تو برب وہاں جمع ہو گئی ہے آنے والے ٹائم میں چلی ہے بہت شکریہ